آپ کے بیٹے کے ساتھ جیتندر کے ساتھ جو ہوا وہ تو میں نے کچھ شبدوں میں بتایا لیکن اس کے بعد بیٹے تین سالوں سے آپ کیا جھیل رہی ہیں یہ ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں جیتندر کے پپا ہم بہت گریب ہیں ہمارے پاس کچھ نہ ہے جیتندر گھر چلانے والا تھے ہاں تین سال سے ایک مطلب کوئی نیتا بھی نہیں آیا بیٹے تین سالوں میں روپا جی کوئی نہیں آیا کون خرچہ کر رہا ہے جو نو جوان تھے اس میں جی میں ایک بابو میرا جیتندر بچ گئے کھو ماں میں چلا گیا ایک نیتا کوئی بھی نہیں گھوم کر کے آئے جیتندر کے پپا گیا ہیں دونوں بچ آ کے دیکھنے کے لیے کوئی نہیں گھوم کر کے کوئی نیتا نہیں آئے بیٹا جی آئے موڈی جی نے بہت اچھے نیتا ہے ہم کوشش کریں گے کہ اس کارکم کے ذریعے آپ کو مطلب مل پائے اسی لیے ہم نے آپ کو یہاں بھلایا ہے اور میں یہ امید کرتا ہوں آئی سب کب تکل ہو جائے ہوتے رہیں گے رکنا چاہیے بلکل رکنا چاہیے یہ تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں نیتا نہیں سمجھیں گے پہلی بات ہمیں یہ پوچھنا چاہتے ہیں دس ٹیم پارلیمنٹ میں حملہ ہویا تو ہمارے صحیح دنے کوئی پالتی باجی تو نہیں دیکھی تھی کانگری سے بی جے پی جو بھی کوئی نیتا سب اندر تھے سونیا گوندی اٹل بی آریے سب نیتا اندر تھے ہمارے صحیح دنے پارلیمنٹ بچا دی آج تک ہم اپنے ہی کندھا بندو چلا رہے جو بھی اپنے گھر پریبار کا اس ٹیم بچے چھوٹے تھے صرف بٹا صاحب ہمارا ساتھ دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی کٹنائن کو سب کو ساتھ دیتے ہیں ہم نے سوڑے سال میں ہم نے ہی جو جھیلا اپنے اپنے اوپر جھیلا بٹا صاحب نے ہمارا ساتھ دیا پر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں سرکار سے کہ کب تک ہوتے رہیں گے کب تک صحیح ہوتے رہیں گے بھارتی جنتہ پارٹی رولنگ پارٹی کے سپوکس پرسن ڈاکٹر سبیت پاترہ ہیں ان کے ساتھ میں جنرل اے جی بی جینی صاحب کھڑے ہیں جو پنجاب میں ٹیرزم سے لڑ چکے ہیں بھارتی فوج کے بہتی ڈیکوریڈٹ سولجر ہیں میرے ساتھ ایم ایس بٹا صاحب ہے جو اس طرح کے تمام لوگوں کو مدد کر رہے ہیں جو پورا ایک مومنٹ چلاتے ہیں بٹا صاحب آپ کو بھی بہت بہت دھنیواد آپ کو بھی سلام ہم لوگوں کا کہ آپ ایک ہے ایسے شخص جو مدد کر رہے ہیں اور ساتھ میں پون کھیڑا صاحب ہے جو کی کانگریس پارٹی کے پروبکتہ ہیں سوال ان سب سے ہوں گے اور یہاں پر ہندوستان کی عوام موجود ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ وقت نکال لے کے لیے اور دو ایکسپرٹ ہمارے ہمیشہ کی طرح شیش نارائن سنگھ جی اور ورش پتکار ہمارے ورش گائیڈ کہہ لیجئے آپ رام کرپال سنگھ جی یہاں پر موجود ہے آپ دونوں کا بھی اس ڈیبیٹ میں سواگت ہے سمیت پہلا سوال سیدھا آخر کب تک اور کتنی قربانیاں قریب 41 ہزار لوگ مارے گئے ہیں 1990 سے لے کے اب تک صرف کشمیر کشمیر میں جس میں 50% ٹیوریسٹ ہوں گے پر 21 ہزار سینک چلے جائیں 21 ہزار لوگوں کی جانے چلی جائیں آخر کب تک سمبیت اس میں کوئی دھومت نہیں ہے اور ابھی پہلے تو میں بٹا ساپ کو سیلوٹ کرنا چاہوں گا اور جو دو ماتائیں بیٹھی ہیں ان کو چارنس پرش کروں گا بٹا ساپ بڑا کام کر رہے ہیں یہ ڈیبیٹ کیسا ہوگا یہ الگ وشائے ہے مگر آپ نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے ماتاؤں نے آپ کا نام بھی لیا ہے آپ وہ ہیرو ہیں جن کے وشہ میں شاید لوگ نہیں جانتے ہیں مگر پیچھے آپ کام کر رہے ہیں اس لئے میرا پرنام سویکار کریں بٹا ساپ یہ تو بھاشن ہے اور ہم اس کو بھاشن دیں گے ہم پاکستان کو موتوجوات دیں گے ایک لاک بار دے چکے ہیں یہ جو جتیند کی ماں بیٹھی ہوئی ہے تین سال سے ٹھوکر کھا رہی ہے دلی کی سڑکوں پہ اور اس کو کوئی اسپطال تک نہیں مہیا ہو رہا ہے آپ کرپیا آپ کی حکومت ہے آپ اس پہ کوئی بیان دیجئے یہ سب ہم کرتے رہیں گے اس کے بچے کا علاج معلوم ہے کیوں گیا ہمارا روٹی گھر کے کمانے کے لیے جاتے ہیں یہ بچے اور آپ اس کی ماں اس کے باپ اس کا پریبار تحسنیز ہو گیا کہ یہ ہماری حفاظت کے لیے تو آپ ان بچوں کے لیے کیا کچھ پرامیس کرنے جا رہے ہیں کچھ سرکار سے لیویل پہ کچھ اٹھائیں گے اس سوال کو بلکل صحیح بول رہے ہیں آپ مجھے جو لگتا ہے پہلے پتہ لگانا ہوگا کیونکہ میں یہاں ابھی اس وشہ میں جانا ہوں آپ جرور مجھے ڈیٹیل دیجئے کیا وہ ایمز میں بھرتی ہیں نہیں وہ نویڈا کے پرائیویٹ ہسپتال میں ابھی ایمز میں نہیں بھرتی ہیں بٹا سا بتا بہیں گے میں بھی گناہگار ہوں مجھے پندرہ دن بیس دن پہلے میرے یہاں کے یونٹ نے بتایا اور میں اس ماتا کو اس کے بچے کو مننے ہے بڑے چھوٹے سے کمرے میں جیسے ایک جیل میں کسی وی آئی پی کو کمرہ دیا جاتا ہے لیٹا ہوا ہے کچھ آنکھیں نہیں کھل رہی آپ کہہ رہے آنکھیں کھل رہی اس وقت آنکھیں نہیں کھل رہی تھی میں خود رو پڑا ماں کے آنسو اتنے تھے پہنچ بھی نہیں پا رہی تھی گلہ تھا بلکل آنکھیں آنکھوں میں آنسو تھے میں باہر آیا میں نے کہا ماں کیا چاہتے ہو ڈاکٹروں سے پوچھا میرے بیٹے کو جا رام نور لو یا لے چلو جا ایمز میں لے چلو ڈاکٹر ڈریکٹر سے ٹائم ملا پرسو ٹائم ملا اور پرسو میں اس ماں کو لے کے ڈریکٹر کے پاس گیا میں ڈریکٹر کو سالوٹ کروں گا وہاں نام مجھے معلوم نہیں اس نے کہا ان کے لیے ہم حاضر ہیں انہوں نے کمیٹی بٹھا دی ہے اور میرا خیال ایک دو دن میں فائنل ہو جائے گا تو میں پاترہ جی آپ کو کہوں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں یہ لانے کے قابل ہی نہیں کیونکہ اس ماں نے یہ بول دیا ہے اس کی آنکھیں کھل رہی ہیں اور وہ پہچان رہا ہے کہیں ڈاکٹر ڈریکٹر نے کر دیا کہیں ڈاکٹروں کی ٹیم ایسا نہ کر دے کہ یہ بنانے کے قابل نہیں یہ آپ جمعیداری اٹھا یہ سرکارت ایکسپیکٹر ہے ایمز کے لیے ہم آئے ہیں اچھا سا اچھا ٹیٹمنٹ ہونا چاہیے میرا بابو کے بلکل یہ ماں کہتی ہے میرا بیٹا جب ایمز سے نکلے گا پھر جو چھپیس اتنک جو اتنک باتیوں نے چھپیس جوانوں کو شہید کیا ہے ان کے ساتھیوں کو آگ جوانوں کو شہید کیا ان کو پھر گوئیوں سے ماروما ہو جائے گی حاضر ہو جائے گی پھر اصلی راشپریم ہوگا اصلی دیش بھکتی ہوگی جہاں ہم ان لوگوں کو اپنے ستسمان جگہ دلا پائیں گے سماج کے بیتر ہم اس کہانی کو آگے لے جاتے ہیں ہم یہ سب مان رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے کہ یہ ہمارے اندر کمی ہے ہم ان لوگوں کو اصلی ہیرو نہیں مان پاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں وہ سسٹم ایوالو نہیں کر پایا دیکھو میری جیون کا سفر بچپن سے کہ آپ آج تک بمبوں گولیوں سے اور ان شہید پریواروں کے لیے نکل گیا مجھے بھی رستے میں بہت کچھ ملتا تھا میں آج بھی سینٹر کا منتری ہوتا پنجاب کا چی منسٹر ہوتا ہم نے کہا نہیں اتنے بمبوں سے بچ کے جیون بونس آج نہیں تو کل جانا ان پریواروں کے لیے اپنے آپ کو سورپن کر دو کر دیا پر زندگی میں ابھی تک ان پریواروں کے لیے مجھے منزل نہیں ملی ہے کہاں جاؤں کہاں کہوں آج یہ مدہ رام کرپال جی نے سب نے مل کے یہ مدے یہ مدے کو ڈیورٹ کر دیا اور اصلی مددوں پہ آپ آگے سب سب اصلی مددوں پہ آگے کہ یہ ڈسکشن تو روز ہوتی رہے گی جمان شہید ماتر بھومی کی سماؤں کی رکشہ کرتے ہوئے شہید ہوتے رہیں گے ان کے بچے بھی تیار رہیں گے ہم تو پولٹک کریں گے ہم نیتا بنیں گے پر وہ ماتر بھومی کے لیے ان کے بچے بچے دربچے قربانی دیتے رہیں گے سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ ان کے بچوں کو کون پوچھے گا نوکری کون لگائے گا بیٹیوں کی شادی کون کرے گا ایک مندیب سنگھ سرک کٹ گیا اس کی پتنی ایم اے پاس کانسٹیبل پولیس کی برتی ہو رکھی ہریانہ سرکار میں میں نے کسی چینل میں ابھی ڈیڈ بوڈی آئی نہیں تھی میں کہا کہا میں کہا ہم سب جائیں گے فوٹو آئے گی میڈیا میں آئے گا پندرہ دن کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا وہی ہوتا ہے تین مہینے کے بعد مندیب سنگھ کی پتنی کا فون ہوتا ہے بھائیہ جی میرے پیسے نہیں ملے پچاس لاکھ کی جو راشی ملنی تھی اپنے لڑکے کی ڈیوٹی لگائی دیفنس منسٹری میں بات کی سٹیٹ گورنمنٹ کا کام تھا چیف سیکٹری سے بات کی جب پتا چلا کہ بٹا پریس کانفرنس کرنے آ رہا ہے تو ریڈ کروس کے فنڈ سے پچاس لاکھ دیا گیا شرب جیس سنگھ کیا ایک منٹ شرب جیس سنگھ کیا اس نے کارگل کا جود لڑا تھا راحل گانڈی بھی گیا پنجاب سرکار بھی اس وقت گئی کیا ملا پٹرول پمپ گیس جنسی دو نوکریہ نائب تصیلدار کی وہ مندیب سنگھ جس نے اپنے سر کو کٹوا لیا اور اس کی پتنی وہاں پہ ایم میں پاس ارے اس کو ڈی ایس بی کی نوکری دے دو پرموچن کر دو اس کا بھائی ہے اس کو ابھی تک دیکھئے جا کے وہ رو رہے ہیں ایسے ہزاروں کیس ہے صاحب کس میڈیا کو بولیں ایک سنیئے یہاں تک میڈیا کا سوالہ یاد رکھیے گا آپ نے مددہ کو اٹھایا ہندوستان کے اندر بڑے سے بڑے چینل کوئی ان مددہ کو اٹھانے کی تیار نہیں ہے سب ٹوٹل دراما ہے میں روز دیکھتا ہوں کہ ارے کون کون سے کیسے چلا ہوں ہزاروں کیس لا دیتا ہوں آپ کے کہ آپ دکھائیں گے روجت کو آج یہ مددہ اٹھایا ہے اور یہ ایک اندولن ایک مومنٹ چلنی چاہیے اور میں ایک اور کہہ دوں نرندر موڈی جی کے اوپر الگ پولیٹیکل پارٹی ہو سکتی بی جے پی ہو سکتی ہمارا راجنیتی سے لینا دی ہم اس کی آتنک واد کے خلاف ہر پالیسی کے سمرتک ہیں ہم اس سرجیکل سکٹرائی کے بلکل سمرتک ہیں اٹھارہ جوانوں کا بدلہ لے کے پنتالیس مارے پر خونسلہ تو ہمیں رکھنا پڑے گا